ساتھ عمران خان صاحب کی گفتگو اڈیالا جیل میں صحافیوں کے ساتھ وہی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ماضی کی اس پوزیشن میں جس میں وہ کہتے تھے میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا معافی مجھ سے مانگی جائے تبدیلی اس پوزیشن میں کی ہے کیا واقعی؟ سوال بنیادی ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے اپنی پوزیشن بدلی ہے؟ یہ سب شروع اس وقت ہوا جب علیمہ خان صاحب نے پریس ٹاک کی اور یہ فرمایا اڈیالا جیل سے باہر آ کر ویڈیالا جیل سے ایسے لگا کہ جیسے سڈنلی پچھلے پانچ سات آٹھ دن میں طریقہ انصاف کی بددریج پوزیشن بدلتی جا رہی ہے کہ کبھی یہ کہا گیا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں ہماری آپ کے ساتھ لڑا ہی نہیں ہے اس طرح کے مختلف بیانات کے بعد جب یہ بیان آیا تو سب کا خیال تھا کہ شاید کچھ پوزیشن بدلی ہے کیا کاظرہ سنیے؟ عمران خان نے یہی کہا ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے انہی کے پاس ہے یہ لے آئیں انہوں نے بڑا کلیلی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں سی سی فوٹیج دکھا دیں اور اگر کوئی بھی ہمارا پی ٹی آئی کا بندہ یا کوئی میمبر اٹیک کر رہے کسی بھی تنصیبات پہ ہم اس کو پارٹی سے باہر کریں گے اور آپ لوگ اس کو سکھ سے سکھ سزا دے دیں اور اگر ہمارا کوئی بندہ ہوا جس نے یہ جلایا ہے تو میں آپ سے معافی مانگوں گا لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ معافی مانگیں سیر یہ پوزیشن بدلی کہ پھر میں آپ سے معافی مانگوں گا اس سے پہلے اس طرح کا ذکر نے کیا گیا تھا نئیم حیدر پنجوتا صاحب آج صاحب موجود ہیں موجود تھے جیل میں میں حضرت چاہوں گا کہ وہ بھی اور بابر ملک ہمارے نمائندے بھی موجود تھے دونوں سے بات کرتے ہیں نہیں آپ وہاں پہ موجود تھے جو کانٹیکس ہمیں کانٹیکس سمجھنا چاہتا ہوں بہت سے لوگوں سے بات کر رہا ہوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب نے واقعی ہے ایک بڑا کلائم ڈاؤن ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن بدلی ہے لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی پوزیشن نہیں بدلی ایک سوال تھا کہ ڈی جی آئیس پی آر نے کہہ دیا کہ ہم باتچیت نہیں کریں گے وہ نے کہا نہیں کرتے تو نہ کریں لیکن اور اس کے بعد صافیوں کے سوالوں کے جواب میں یہ ساری گفتو کو آگے پڑی کونٹیکس بتائیں گے ہمیں سارے کا پنجو تھا بہت شکریہ بھائی آپ نے موقع دیا دیکھیں جو کانٹیکس تھا وہ یہ تھا کہ ڈی جی آئیس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی صورت جو ہے وہ ماف نہیں کریں گے نو مئی کے اندر جو سارے کردار تھے تو اس کے اوپر خان صاحب نے یہ کہا کہ جو وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ماف تو ہم نہیں کریں گے کیونکہ شہید تو ہمارے لوگ ہوں ہیں زخمی تو ہمارے لوگوں کو کیا گیا ایک ثابت وزیراعظم کو اسلامباد ہائی کورٹ سے نو مئی کو جس طرح سے اغواق کیا گیا سب سے بڑی پارٹی کس ربراہ کو جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے آپ نے اس کو اغواق کیا اور جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بلکل یہ گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی تھی اب اس سارے سنیریو کے بعد اور سارا کچھ کرنے کے بعد مافی تو ان کو مانگنی جائی جنہوں نے سارا یہ کیا تو یہ خان صاحب کو تو موقع اس کے اوپر بڑا کلیر تھا اور ہمیشہ کلیر تھا لیکن پنجوتا صاحب پرابلم یہ کہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مافی مانگوں گا انہوں نے یہ ضرور کا سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں انہوں نے یہ کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ جائے گی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کو نظر آ جائے گا اس دفعہ پہلی دفعہ یہ گفتگو کی گئی ہے کہ میں مافی مانگ سکتا ہوں یہ پہلے نہیں تھا کبھی نہیں دیکھیں دیکھیں اس سے پہلے خان صاحب باہرہ کہہ چکے ہیں کہ نائیت مئی کی اوپر جوڈیشنل کمیشن بنانے کے حوالے سے ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہو گیا تو بہت رخواست کیوں نہیں لگایا جاری آج بھی وہ کہہ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیجے چورائی وہ نو مہی کروایا اس نے اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ پرامن اتجاج ہر شہری کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس ہو یا کوئی جی ایس کیوں کے سامنے والی جگہ ہو تو کوئی بھی کر سکتا ہے جو ایک نانصافی کرے گا دیفنیٹلی اس کے سامنے جا کر اتجاج کیے جائے گا اگر نیب کرے گا تو نیب کے سامنے پنجاب پلیس کرے گی پنجاب پلیس کے سامنے اور یہ بات انہوں نے میرے سامنے ہی پولیس لائن کے اندر جب ایک جو ایک جی ای ٹی بنائی کی تھی لاہور کے اندر اس وقت بھی وہاں پر ساری ٹیم موجود تھی اس وقت بھی انہوں نے یہ کیا سود عمر بھی اس دن آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بلکل جی ہم بڑا اس کی اوپر بڑا کلیر ہیں اور خان صاحب نے کہا کہ جس نے سی سی پوٹیجز کیوں نہیں لائی جا رہی اس لیے نہیں لائی جا رہی تاکہ لوگوں کو حقائق بتا نہ چاہی انہوں نے کہا کہ اگر سی سی ٹی پوٹیجز لائی جائیں اور اس کے اندر دیکھا جائے تو ہم تو اس کے اندر کا صوربہ رہی ہیں پٹیاں انہیں تو کی نہیں ہے پھر بار بار کیونکہ صاحبی سوال کر رہے تھے کہ دیکھیں وہاں پر یاسمین راجدہ بھی تھی وہاں پر فلا بھی تھا اس نے بھی کہا انہوں نے کہا کہ وہاں پر لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا وہاں پر کچھ چند لوگ دروازے کے اوپر تھے جو کہہ رہے تھے کہ اندر ہیں لیکن یاسمین راجدہ تو کہہ رہی تھی کہ کسی نے اندر نہیں جانا ہم نے پرامن رہنا ہے کون اندر اکسا رہا تھا تو اب آپ یہ ٹھیک ہو گئے کس نے جو ہے آگ لگائی تھی انہوں نے بلکہ حوالہ بھی دیا اربیس کا کہ وہاں پر جہاز امیہ حوالی میں کیا وہ مارچس کی تیلی سے اس کو آگ لگائی جاتے تھی وہ مینٹل کا ہے تو انہوں نے کہا تھی یہ کیسے ممکن ہے ایک بندہ آتا ہے لیکوٹ بینکتا ہے لیکن لیکن پنجوتہ صاحب پرابلم یہ ہے پرابلم یہ ہے میں آتا ہوں یہ سوال سن لیں پرابلم یہ ہے کہ نو مائی کے دن بہت سے لوگ جو ایڈنٹیفائے ہوئے ایز ورکرز آف پی ٹی آئے مجھے یاد ہے ایک ویڈیو پہلی پہلی طریقہ انصاف نے نکالیا اس میں ایک پی ٹی آئے کی ویڈیو نے یہ کہا کہ یہ آدمی کوئی ایجنسیز کا آدمی ہے ہمارا پی ٹی آئے کا ورکر نہیں ہے وہ ایک پی ٹی آئے کا ورکر بہت ایک موشنل ورکر تھے پی ٹی آئے کے کسی میں خیال ہے ہوتل میں کام کرتے تھے قریب ہی رہتے تھے سرور کالونی میں سو یہ لوگ تھے تو تحریکہ انصاف کئی میں ذرا اس پہ آنے سے پہلے سارے نہیں میں کہہ رہا لیکن وہ در باہر موجود تھے اور ایک ایک محول تھا آہ کم از کم کور کمانڈر ہاؤس کے باہر یا جی ایچ کیو کے باہر بار میں پھر یہ بات خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں پر آہ جو بھی ریاستی دارے ہیں ان کے باہر احتجاج ہوتا ہے لوگ سپریم کورٹ کے باہر جا کے کرتے ہیں ای سی پی کے باہر جا کے ہوتا ہے تو یہ کچھ نئی ریت نہیں ہے یہ نئی ریت ہے کہ کئی کور کمانڈر یا جی ایچ کیو کہ باہر جا کے یہ پہلی دفع ہوا ہے اس سے پہلے نہیں تھا ہوا